بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاح نفس کے عنوان سے ہماری گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ میں نے آپ کی قدمت میں یہ عرض کیا کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ روشنی اور ظلمت خیر اور شر اچھے اور برے کو پہچان سکے اور پھر یہ واضح کر دیا کہ حقیقتا جو اپنے نفس کو پاکیزہ کر لے وہ کامیاب ہے اور جو نفس کو آلودہ کر لے وہ ناکام ہے جیسے کسی مشین کو بناتے وقت اس کے اندر کچھ فیچرز رکھے جاتے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت جو امرا خالق مالک ہے اور جس نے انسان نامی اس مشین کو جو مشینوں میں سب سے پیچیدہ مشین ہے جس نے خلق کیا اس رب العزت نے ہمارے اندر بہت سے جذبے رکھے اور یہ جذبے اس زندگی کے رمہ دمہ رہنے کے لیے اور کاروبار حیات کے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہیں بھوک کا جذبہ رکھا پیاس کا جذبہ رکھا شہوت کا جذبہ رکھا نیند کا جذبہ رکھا یہ جذبات کتنے ضروری ہیں اگر انسان کو بھوک نہ لگے تو ایک مزدور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو ایک ٹھیلی والا مئی اور جون کے مہینے میں دوپہر کے وقت ٹھیلی لے کے یوں پھل بیشتا ہوا اور سبزی بیشتا ہوا نہ نکلے ایک ملازم کبھی اپنے بوس کی ڈانٹ سننے پر تیار نہ ہو ایک تاجر سامان تجارت لے کے کبھی سات سمندر پار کا سفر نہ کرے اور یوں اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے کوششیں نہ کرتا رہے ایک کسان کبھی ذراعت میں اتنی محنت نہ کرے اگر یہ بھوک کا جذبہ نہ ہو تو یہ زندگی رمضمہ ہے اس لیے کہ یہ جذبہ بھوک کا انسان کو عام آدہ عمل لکھے ہوئے ہیں ہر انسان دول رہا ہے بھاگ رہا ہے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس جذبے کی تسکین کر سکے پیاس کا جذبہ رکھا تو انسان اس کے لیے کوئیں کھوتا ہے پانی حاصل کرتا ہے زمین کی رگوں کے اندر تھنڈا پانی موجود ہے اس پانی کو کیسے نکالا جائے کیسے زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھا جائے کیسے وہ پانی ہر انسان تک پہنچ جائے کہ جو اس کی صحت کے لیے مفید ہو اس کے لیے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر مسلسل کوششیں کی جاتی ہیں تو اگر یہ جذبہ پیاس کا نہ ہوتا تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ انسان اس کے لیے کوششیں کرتا یہ جنسی خواہشات اگر انسان کے اندر نہ ہوتی تو پھر کون تھا جو خاندان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا اور اولاد کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لیتا انسان تو ذمہ داریوں سے بھاگنے والا ہے لیکن اس جنسی خواہش نے ہمیں قریب کیا ایک گھر کا ادارہ وجود میں آیا اور اس کے بعد انسانی نسل کا یہ سلسلہ آگے بڑھا انسان اس کے لیے آمادہ ہوا کہ خود بھوکا رہ کے اولاد کا پیٹ بھرے خود پریشانیاں اٹھا کر ان کو زیادہ سے زیادہ آسانیاں اور سہولتیں فراہم کرے تعلیم کا بندوبست کرے لباس ان کے لیے بہترین قسم کار رہنے کی جگہ ہر چیز ان کا مستقبل سمر جائے اس کے لیے کوشش کرتا رہے یہ جذبہ نہ ہوتا تو انسان یہ کوشش بھی نہ کرتا تو یہ جذبات ہیں جو نہ ہوں تو زندگی اجار ہو جائے ویران ہو جائے زندگی کا خافلہ بڑھ رہا ہے انہی جذبات کی وجہ سے انہی جذبوں میں ایک جذبہ جو ہر انسان کے اندر پائے جاتا ہے وہ ہے بڑا ہونے کا جذبہ جس نے ہمارے اندر پیاس رکھی بھوک رکھی جنسی خواہش رکھی یہ جذبہ بھی اسی معبود نے ہمارے اندر رکھا ہے اور یہ جذبہ فطرت کے اندر انسان کی موجود ہے اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بچے کے بچپن میں بچے کے بچپن کے کچھ واقعات کو دیکھیں گے اس کی حرکتوں کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جذبہ فطرت کے اندر موجود ہے بڑوں کے جوتوں کے اندر پیر ڈالنا جوتے پہن کے بڑوں کے چلنا دادا کے نانا کے اسہ کو پکڑ کے ان کی نقل کرتے ہوئے چلنے کی کوشش کرنا بچیوں کا والے اپنی ماں کو دیکھتی ہیں جس طرح دپٹہ ہڑے ہوئے سکارف پہنے ہوئے اسی طرح پہننے کی کوشش کرنا یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ بڑا بننے کا جذبہ فطرت کے اندر انسان کی موجود ہے اب چونکہ ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ یہ جوتے بڑا بنا دیں گے بڑے جوتوں کے اندر پیر ڈالیں گے تو ہم بڑے ہو جائیں گے تو انہوں نے جوتے پہننے شروع کر دی یہ سمجھ میں آیا کہ اسا ہاتھ میں لے کے چلیں گے تو ہم بھی بڑے ہو جائیں گے اسا ہاتھ میں لے کے چلنے لگے کسی کی سمجھ میں یہ آیا کہ یہ دپٹہ ہونڈنے سے بڑے ہو جائیں گے تو جو جس کی جہاں تک نظر تھی اس نے جو سمجھا وہ اسی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرنے لگا ریت کے اندر گھروندے بنانا بچوں کا بہترین شوق ہوتا ہے تو وہ مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں شاید اس سے ہم بڑے ہو جائیں گے تو وہ گھروندوں کو بناتے ہیں اس میں بڑی محنت کرتے ہیں کسی اور ذرا سے جب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ محسوس ہوتا ہے انہیں کہ نہیں ان چیزوں سے بڑے نہیں بن سکتے بلکہ ایک لڑکی کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ گڑیوں کا کلیکشن ہو جائے زیادہ سے زیادہ کھلونے میرے پاس جمع ہو جائیں تو میں بڑی ہو جاؤں گی تو وہ پھر کھلونے جمع کرنے لگتا ہے کوئی لباس جمع کرنے لگتا ہے کوئی چوکلیٹ جمع کرنے لگتا ہے اب ان کی نظر میں بڑا ہونے کا یہ ذریعہ ہے تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا پھر اور ذرا سا جب انسان بڑا ہوتا ہے اچھا بعد میں اس کو ہنسی آتی ہے اپنی انہی باتوں پر جب اس کو بتایا جائے کہ تم کو یہ شوق تھا یا اس کو خود اپنے بچپن کے کلیکشن کو دیکھے تو کبھی وہ مسکراتا ہے اپنی نادانی پر مسکراتا ہے کہ میں کتنا نادان اور بے اقوف تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ کوئنس کا کلیکشن کر لینا یہ کھلونوں کا کلیکشن یہ مجھ کو بڑا بنا دے گا جیسے جیسے انسان عمر اس کی گزرتی ہے اور فکر اس کی ترقی کرتی ہے اور عقل اس کی نشو نمہ پاتی ہے ویسے ویسے اس کے بڑے ہونے کا یہ میار بدلتا جاتا ہے پھر وہ ذرا جوان ہو جاتا ہے دنیا کے رنگینیاں اس کو نظر آتی ہیں تو اب کسی کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گاڑی ہو وہ بڑا کرے گی بڑا سا گھر ہو وسی مکان وہ مجھ کو بڑا بنا دے گا میرے پاس پرابرٹی بہت ہو وہ بڑا بنا دے گی گاڑی بھی حاصل ہو گئی نہیں وی آئی پی نمبر ہو اگر تو پھر سب دیکھیں گے کہ یہ وی آئی پی نمبر کی گاڑی کس کی ہے فون کا نمبر آدمی چاہتا ہے کوئی کہ میرا فون کا نمبر ایسا منفرد ہو کہ اس کو دیکھ کے ہر ایک پوچھے کہ ارے یہ نمبر تم نے کیسے لیا کہاں سے لیا اتنا اچھا نمبر اس کا جذبہ کی تسکین اسی سے ہو جاتی ہے کہ ہر ایک مجھ سے میرے نمبر کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بہترین نمبر ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا اسی اعتبار سے آگے بڑھتا رہتا ہے انسان میارات اس کے بدلتے رہتے ہیں بڑا بننے کا جذبہ ہر ایک کے اندر پایا جاتا ہے اس کے وسائل جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ ان کو اختیار کرتا ہے ان وسائل کو اچھا یہ وسائل جنہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا بنائیں گے یہ اگر واقعی بڑا بناتے تو پھر ان کا ہر ایک کی ایکسس ان تک ہونی چاہیے تھی اس لیے کہ پیاس کا جذبہ رکھا ہے جس نے اس نے پھر پانی بھی ہر ایک تک پہنچایا ہے جس نے بھوک کا جذبہ رکھا اس نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی غزہ کا بندوبست کیا تو بڑے ہونے کا جذبہ اگر فطرت کے اندر موجود ہے تو بڑے ہونے کا وسیلہ بھی ذریعہ بھی وہ ہونا چاہیے کہ جس تک ہر ایک کی ایکسس ہو جو ہر ایک کی دسترس میں ہو ان میں سے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دسترس میں ہر ایک کی نہیں ہیں ایک انسان دیکھتا ہے کہ وائس چانسلر بہت بڑا ہے مگر وہ بیچارہ دسمی تک پڑھا ہے عمر اب نکل چکی اس کی پڑھنے کی تو یہ تو اس کی ایکسس میں نہیں ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے ایک مزدور یہ دیکھتا ہے کہ بڑے ہونے تو یہ ہے کہ بہت سامان تجارت لے کے آگے بڑھا جائے اس کی تو نان شبینہ کے لیے محتاج ہے اس کی بس اتنی پہنچ ہے کہ روز وہ کنہ کھوتا ہے اور روز اپنی پیاس بجھاتا ہے بالکل ہینڈ ٹو ماؤت ہے تو اس کی ایکسس میں تو وہ چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویسے بڑا بنا لے اسی اعتبار سے آپ دیکھتے چلے جائیں تو یہ بڑے ہونے کے جو میارات ہیں یہ ان میں پہلی خرابی یہ ہے کہ یہ ہر ایک کی ایکسس میں نہیں ہے لہٰذا جس نے فطرت میں بڑا ہونے کا جذبہ رکھا ہے اس نے بڑا ہونے کا یہ میار نہیں بنایا ہوگا ہو نہیں سکتا کہ یہ میار اس نے رکھا ہو دوسرے ان میارات میں خرابی یہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب بڑا ہونے کے یہ سارے میارات موت سے ضرب کھا کے زیرو ہو جائیں گے بہت بڑا مکان لیکن ادھر موت آئی ملک الموت نے کہا کہ چلیے پھر اس کے بعد اس مکان میں دو دن بھی بچے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے بلکہ وہ کہیں گے جلدی سے ان کو منزل آخر تک پہنچاؤ بہترین لباس ہیں کہ جو لباس کی بنا پر بڑا سمجھ جاتا تھا وہ سب کے سب ٹنگے رہ جائیں گے اور اب دوگت زمین ملے گی قبرستان میں سستا کپڑا ملے گا کفن کا کپڑا اور سارے یہ میارات بڑے ہونے کے کتنی ہی آلی شان عمارت ہو بلاخر اس پہ خزان آ جائے گی مہامکڑیوں کے جالے ہوں گے کتنا ہی بڑی دولت ہو بلاخر بلکل بیکار ہو جائے گی وہ مرنے کے بعد اس کے تو کسی کام نہیں آئے گی جس نے بڑا بننے کے لیے اس کو جمع کیا تھا تو اس کا مطلب ان میں سے جو میارات ہیں یہ سارے میارات انسان کے بنائے ہوئے ہیں یہ حقیقتا انسان کو ویسا بڑا نہیں کر سکتے اسی بڑا بننے کے جذبے کی تسکین کا غلط تصور ہے جس نے انسان کو اس پستی تک مہشا دیا کہ اللہ رب العزت کو پورا سورہ نازل کر کے سورہ تکاثر یہ بتانا پڑا کہ جو تم بڑے ہونے کے میارات قرار دے رہے ہو حقیقتا وہ بڑے ہونے کے میارات نہیں ہیں یعنی دو قبیلے ہیں کہ جن میں آپس میں تقابل ہو رہا ہے تم بڑے ہو یا ہم بڑے ہیں اس بات پر بحث چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ اتنی زمینیں ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس بھی اتنی زمینیں ہیں دیکھا تو زمینیں برابر ہیں انہوں نے کہا اتنے مکانات ہمارے ہیں اتنے ہمارے بھی مکانات ہیں تو زمینوں میں برابر مکانات میں برابر مویشیوں میں برابر زیورات میں برابر پروپرٹی میں برابر ہمارے پاس بھی اتنے افراد ہیں ہمارے اتنے جوان ہیں ہماری بھی اتنے جوان ہیں تو ان کی پستی یہ مادی اعتبار سے تقابل کرتے کرتے یہاں تک مہنچی کہ بڑے ہونے کا میعار جو انہوں نے خود معین کیا تھا وہ ان کو قبرستان لے گیا انہوں نے کہا کہ اچھا دیے دیکھو قبروں کی تعداد کن کی زیادہ ہے جن کی قبروں کی تعداد زیادہ ہوگی وہ بڑے ہوں گے تو یہ میعار کس پستی تک لے گیا کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے قبروں کو گن کر کہ قبروں کی تعداد سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا قبیلہ طاقتور ہے ہم زیادہ بڑے ہیں یہ میعار پیش کر رہے ہیں اسی کو امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام نے اس سورے کی تفسیر کرتے ہوئے اور جو خدبہ ارشاد فرمایا وہ عجیب و غریب خدبہ ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بدن کے انسان کی ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے ابن عبی الحدید موتزلی کہتا ہے کہ میں نے ہزار مرتبہ پچھلے پچاس سالوں میں اس خدبے کو پڑھائے اور جب بھی میں نے اس کو پڑھا تو ایک نئی کیفیت میرے اوپر تاریح ہو گئی ایک نیا لرزہ تھا جو میرے بدن میں تاریح ہو گیا اس لیے کہ یہ اس خدبے کا بیان کرنے والا یہ اس کا عمل اس کا کردار اور اس کی معرفت اس کا تقوی تھا کہ جب بھی میں اس کو خدبے کو پڑھتا ہوں تو ایک نیا اثر پیدا ہوتا ہے ہمیشہ یہ ایک نئی تاثیر پیدا کرتا ہے تو بتانا یہی مقصود تھا قرآن کریم کے اس سورے میں اور مولا کے اس خدبے میں کہ بڑے ہونے کا جو میار تم سمجھ رہے ہو وہ میار بالکل غلط ہے اس لیے وہ میار غلط ہے کہ پہلی چیز جو میں نے ارز کی کہ اس میں وہ ایکسس ہر ایک تک نہیں ہے اللہ نے جتنے جذبات رکھیں ان کی تسکین کا جو سامان فراہم کیا اس تک ہر ایک کی ایکسس ہے اور اس تک ہر ایک کی دسرس نہیں ہے لیٰذا یہ نہیں ہو سکتا دوسرے موت ختم کر دے جسے وہ میار نہیں ہو سکتا بلکہ یہ میار وہ ہو کہ موت بھی آ جائے اس کے بعد بھی وہ بڑائی کا تصور تصور جو فطرت کے اندر رکھا گیا وہ باقی رہے تو وہ تصور کیا ہے کیسے آخر انسان اپنے آپ کو بڑا بنا سکتا ہے جس نے یہ جذبہ دیا اسی نے بتایا کہ اصل میں بڑا ہونے کا بس ایک میار ہے اور وہ میار یہ ہے کہ تم اللہ کو اپنا طرفدار بنا لو لا تحضن ان اللہ معانا غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ سورہ توبہ کے اندر جو پیغام دیا گیا یہ پیغام بتا رہا ہے کہ اصل میں بڑا وہ ہے جس کے ساتھ اللہ ہے جسے اللہ کا ساتھ مل جائے اللہ کی تعاید مل جائے وہ بس بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے وہ دنیاوی وسائل تم کو نہیں چاہیے یعنی اس کے لیے نہ بچے کو جوان ہونے کی ضرورت ہے نہ بوڑے کو جوان ہونے کی ضرورت ہے نہ گورے کو کالے کو گورا ہونے کی ضرورت ہے کہ کالا ہونا جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے پست میار ہے تو کالا گورا ہو جائے تب اللہ اس کے ساتھ ہوگا غریب امیر ہو جائے تب اللہ اس کے ساتھ ہوگا کمزور طاقتور ہو جائے تب اللہ اس کے ساتھ ہوگا مریض صحت مند ہو جائے تب اللہ اس کے ساتھ ہوگا بچہ جوان ہو جائے تب اللہ اس کے ساتھ ہوگا بلکہ یہ ہر ایک کے لیے ممکن ہے کسی بھی عمر میں ہو کسی بھی جسمانی اعتبار سے کسی بھی کیفیت سے گزر رہا ہو اگر واقعاً اس نے اس میار کو پا لیا تو پھر وہ بڑا ہے چاہے تمہاری نظر میں وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اور اسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اصحاب پیغمبر میں آپ کو وہ کمزور اصحاب نظر آئیں گے کہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جناب ابوزر کو کفن بھی اپنے پیسوں کا نہیں ملا اس لیے کہ ایسی حالت غربت میں ان کا انتقال ہوا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا جو بھی سرمایہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا مبیشی مر چکے تھے فاقہ بھی تھا کئی دن کا بس ایک بیٹی موجود تھی قبرگیری کے لیے اور ان کا جنازہ وہاں سہرہ میں پڑا ہوا تھا تو کفن بھی جب قافلہ وہاں سے گزرا اور مالک اشتر کو معلوم ہوا جو اس قافلے میں موجود تھے کہ یہ صحابیہ رسول جناب ابوزر ہیں جن کا جنازہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے تب انہوں نے اس کفن کا انتظام کیا لیکن جناب ابوزر بڑے ہیں کیوں بڑے ہیں اس لیے کہ کچھ نہ ہو ساتھ لیکن اللہ ان کے ساتھ تھا تو جس کے ساتھ بھی اللہ ہو جائے وہ بڑا ہے اس اعتبار سے آپ دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو وہ چہرے سامنے آتے چلے جائیں گے کہ جن کے لیے کہا گیا کہ ایسے بھی ہیں بندگانے خدا میں کہ جب وہ تمہارے سامنے آئیں تو ان کی غربت کی وجہ سے ان کے مالی وسائل کم ہونے کی وجہ سے ان کا اپنے پاس کھڑے ہونا بھی تم شاید پسند نہ کرو وہ کسی کی سفارش کریں تو ان کی سفارش بھی تم قبول نہ کرو وہ کوئی بات کہیں تو ان کی بات میں بھی تم کو کوئی وزن محسوس نہ ہو لیکن اللہ کے یہاں ان کا ردبہ اتنا بلند ہے کہ زمین والے ان کو نہ جانتے ہو مگر عرش والے ان کو جانتے ہیں اور اگر وہ کوئی بات کہہ دیں اللہ کے بھروسے اگر وہ کوئی قسم کھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کی لاج رکھتا ہے اور اس کو پورا کرا دیتا ہے جو بات وہ کہتے ہیں تو اس میعار کے لیے دنیاوی اعتبار سے وہ سارے وسائل یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں وہ سارے میعارات یہاں ٹوٹ جاتے ہیں اور غلط ثابت ہو جاتے ہیں مگر اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعلق بنایا کیسے جائے یہ تعلق قائم کیسے کیا جائے اللہ کو اپنے ساتھ کیا کیسے جائے اللہ کیسے ہمارا طرف دار بنے اس کے لیے پھر یہ دیکھئے کہ دنیا میں جو لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں وہ کس بنیاد پر استوار ہوتے ہیں کس بنیاد پر مضبوط ہوتے ہیں کس بنیاد پر پروان چڑھتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں بھئی وہ میرے بڑے دوست ہیں یہ دوستی کا رشتہ اتنا مضبوط کیوں ہیں رشتداری کی بنا پر کہ نہیں رشتدار تو اور بھی بہت سے ہیں لیکن وہ تو رشتدار نہ ہوتے ہوئے خونی کوئی رشتہ بھی نہیں ہے مگر پھر بھی وہ ہمارے بڑے قریب ہیں بڑا مضبوط رشتہ ہے کس وجہ سے مضبوط ہے تو رشتہ مضبوط اس لیے ہے کہ ہم نے جب بھی ان کو آواز دی جب بھی ان کو بلایا تو وہ آگئے بس ایک پیغام بھیجا تھا کہ آپ آجائی یا آپ کی ضرورت ہے تو وہ آگئے اور جب پہنچے کہا جیسی آپ کا پیغام ملا میں چلا آیا جب کھانا کھایا کہ نہیں کھانا تو بعد میں بھی کھالوں گا لیکن آپ کی بات تھی آپ کا پیغام پہنچ گیا تھا تو میں نے کھانا بھی چھوڑ دیا نہانے جا رہا تھا نہانا بھی چھوڑ دیا نیند آ رہی تھی نیند بھی چھوڑ دی تھکا ہوا تھا آرام بھی چھوڑ دیا اور سب کیوں نہ چھوڑ دیتا اس لیے کہ آپ میرے لیے ایک اہم مقام میری زندگی میں رکھتے ہیں آپ نے بلایا میں چلا آیا تو اب انسان کا رشتہ یہاں مضبوط ہوگا کہ میں نے ان کو بلایا تو انہوں نے کسی چیز کا خیال نہیں کیا اور یہ فوراں آ گئے اچھا اس کے برقس ایک دوسرا کوئی ہے جو قریب بھی بھی ہے عزیز بھی ہے خونی رشتدار بھی ہے مگر آپ بلا رہے ہیں تو میں نے کہا نہیں وہ اس وقت آپ نے بلایا تو اصل میں ہم کھانا کھا رہے تھے اس لیے نہیں آسکے اچھا اس وقت آپ کا پیغام تو ملا تھا مجھے نیند بہت آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ پہلے میں سو لوں اس کے بعد آپ سے شام میں آ کے مل لوں گا میں باہر سے آیا ہوا تھا گرد میں اٹا ہوا تھا تو ذرا نہانے میں دیر لگ گئی تب آپ تک آیا یہ ساری چیزیں دونوں صورتیں آپ کے سامنے ہیں ایک وہ جو آپ کی نحیف سی آواز پہ لبیک کہتا ہوا پہنچ گیا کسی چیز کا خیال نہیں کیا بس جیسے آواز آئی فوراں دوڑ پڑا میرے دوست نے مجھے یاد کیا تو وہ عزیز نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے قریب ہیں وہ خونی رشتہ دار نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے رشتہ مضبوط ہے یہ دنیا کا ہماری بنایا ہوا اصول ہے ابھی کسی اصول کو ذرا سا آگے بڑھائیے تو اللہ کے ساتھ اور اللہ سے مضبوط تعلق کرنے کا نسخہ آپ کے ہاتھ آ جائے گا اس لیے کہ اللہ آپ کو بلاتا ہے آپ اللہ کو بلائیں اس نے تو بغیر پکارے ہوئے بغیر مانگے ہوئے اتنا کچھ عطا کر دیا کہ جس کو انسان شمار نہیں کر سکتا شمار نہیں کر سکتا تو شکر کیا عطا کرے گا اب وہ آپ کو بلارہ آئے اس کی طرف سے دعوت آگئی ہے وہاں پہنے نہیں نیند بہت آ رہی ہے اس وقت ہو یہ فجر کے وقت کا اٹھنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے میں ابھی سو لیتا ہوں بعد میں اتمنان سے نہاں دھو کے نیا لباس پہن کے اتن لگا کے خوشبو لگا کے پھر اس کی بارگاہ میں جاؤں گا تو یہ جانا جو ہے کیا یہ اس تعلق کو مضبوط کر دے گا آپ کا تعلق اس سے مضبوط ہوتا ہے جو آپ کی آباس پر فوراں دوڑ پڑے اللہ سے تعلق اگر مضبوط بنانا ہے تو پھر آپ کو بھی اس کی آواز پر دولنا ہوگا جیسے ہی آواز آگئی تو اب ازا نودیت السلات فسو اللہ ذکر اللہ فوراں دول پڑا ذکر الہی یہ چیز ہے جو تعلق کو مضبوط کرے گی اور یہ چیز ہے کہ جو آپ کو بڑا بنا دے گی اس لیے کہ جب اس کا ساتھ ہو گیا تو پھر اس سے زیادہ بڑا کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا تو صبح کو اس نے بلایا تو آرام چھوڑ کر نین چھوڑ کر میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا یہ تعلق بننا شروع ہوا پھر اس نے ایسے وقت میں بلایا کہ جب چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی گرمی بہت زیادہ تھی دکان کے اوپر گاہکوں کی لائن لگی ہوئی تھی بزنس اروج پہ تھا اس نے آواز دی کہ آ میرے بندے آجا یعنی السلام اب تعلق کو اگر مضبوط رکھنا ہے اور واقعی بڑا بننا ہے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بزنس بڑا نہیں بنائے گا یہ گاہکوں کی لائن بڑی نہیں بنائے گی بلکہ جس بڑے نے مجھ کو بلایا اس سے تعلق کا مضبوط ہونا ہی مجھ کو بڑا بنائے گا تو اب یہ سب چھوڑ کے پھر اس کی بارگاہ میں پہنچ گیا پھر اس کے بعد اس نے اس وقت بولایا کہ اب سارے دن کا میں تھکا ہوا تھا کاروبار سمیٹ رہا تھا دن بر کا حساب کر رہا تھا آج کتنا خرچ ہوا کتنا کمایا کیا حاصل ہوا اس وقت اس نے کہا کہ آ میری بارگاہ میں آ جا میں پھر سب کو چھوڑ کے اس کی بارگاہ میں پہنچ گیا تعلق مضبوط ہوا اب مضبوط سے مضبوط تر تعلق چاہیے تو اور ذرا سا میں نے اپنے آپ کو بلند کرنا شروع کیا اور اب وقت آ رہا تھا نماز کا اس سے پانچ منٹ پہلے ہی میں تیار ہو گیا اور آمادہ ہو کے مسجد میں جا بیٹھا مسلح کے اوپر آ گیا اور اس عمل سے میں نے پیغام دیا کہ پالنے والے بلایا تو غافلوں کو جاتا ہے میں غافل نہیں ہوں میں تو پہلے سے آمادہ ہوں تو تعلق بہر زیادہ مضبوط ہوا اب یہ اتنی مرتبہ جو بلا کے پہنچ رہا تھا اس کا تعلق جب مضبوط ہو رہا تھا تو رات میں ایک پہر ایسا بھی آیا کہ اب سب سوئے ہوئے تھے آرام کر رہے تھے اس وقت ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا کہ پالنے والے بلانے پر تو سب آ جاتے ہیں مگر میں وہ ہوں کہ بلانے کا بھی انتظار نہیں کروں گا پانچ مرتبہ تو تو نے بلائے تھا اب میں اپنی طرف ستری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور وہ نماز شب کے لیے اٹھ کے مسلح پہ آ گیا تو اب تعلق یہ والا تعلق جو مضبوط ہوگا اس تعلق کے بارے میں میرے پاس تو الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں کہ یہ تعلق کتنا مضبوط ہو جائے گا اب ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں ہم خود اس بات کو دیکھ سکتے ہیں ہم بھی صبح اپنے بچے کو اٹھاتے ہیں جس بچے کو اٹھایا دو تین مرتبہ آواز دی پھر وہ نہیں اٹھا کہا بھئی کیوں نہیں اٹھاتے کیوں نہیں ہے اسے کہنے نیند بہت زیادہ ہے بعد میں اٹھ کے قضاء پڑھ لے گا تو ٹھیک ہے بفرض کی ادائیگی تو ہوئی جائے گی اب کیسے کیا کریں کہ نیند بہت زیادہ ہے پھر وہی بچہ تھا کہ جس کو اسکول جانا تھا اب وہ اس کے لیے اس کو سوتے سے کھڑا کر دیا یہ میار ہم نے خود آگے منتقل کیا کہ ہمارے لیے اسکول جانا اتنا اہم تھا کہ اس کے لیے تمہاری نیند توڑی جا سکتی تھی اور اس کی مالک کی آواز پر جانا وہ اس کے لیے نیند کو ترجیح دی جا سکتی تھی تو یہ میارات جب آگے بڑھیں گے تو بڑا بننے کا میار خود بخود بدل جائے گا واقعا اس بڑے ہونے کے میار کو سمجھیں اور اس تعلق کو پروان چڑھائیں کہ وہ تعلق اگر اس دوار ہو جائے تو پھر انسان کسی چیز کی فکر نہ کرے کوئی غم نہ کرے کوئی رنج نہ کرے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ جب اللہ ساتھ ہے تو کس بات کا غم وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ہو جائیں گے ہو جائیں گے گیر ہر تو گمنتا ہے دیا جیسی گ گیر گیا meille ڈی